ایک عورت ایک صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اندھیرے میں دیکھتی تھی تو کبھی کبھی اندھیرے میں اللہ کے نبی آ جاتے تھے تو نبی کے آ جانے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو کسی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چاند اور صورت سے بھی تشبیح دے دی جابر اپنے سمرہ کی روایت میں شمائل ترمزی میں اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جابر اپنے سمرہ نے اے اللہ کے نبی آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے اس چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے اتنے خوبصورت دیں اتنے خوبصورت دیں اتنے خوبصورت دیں کہ حضرت حسان ابن ثابت نے نبی کو دیکھا تو چیخ اٹھے اے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں اے نبی آپ اتنے سندر ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا اور آج تک دنیا کے کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا حضرت عائشہ چرکھا چلا رہی ہے اور اللہ کے نبی اپنے پیر کا جوتا صحیح کر رہے ہیں ایسے سی رہے ہیں ایک جوتا کہیں سے پھٹ گیا تھا تو سی رہے ہیں کیسا نبی اپنے جوتے بھی سل لے رہے ہیں اتنی سمپلٹی اتنی سادگی اپنا جوتا سل رہے ہیں اچانک آئشہ صدیقہ نے دیکھا اللہ کے رسول کی پیشانی سے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے پسینہ کی ایک بون زمین پہ ٹپکی انہوں نے چرکھا چلانا بند کر دیا اور دیکھنے لگی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول نے دیکھا چرکھے کی آواز بند ہو گئی تو جوتا سیتے سیتے ایسے دیکھا آئشہ دیکھا آئشہ مجھے دیکھ رہی ہے کہا کیا ہوا آئشہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو حضرت عائشہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی بیسے ہی بنایا تھا اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا لیکن ابھی میں نے دیکھا آپ جوتا سل رہے ہیں آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے پسینے کی ایک بوند پسینے کی ایک